اسلام علیکم ویوز آج کی ویڈیو میں کلیننگ سے ریلیٹڈ دو بہت ہی یوسفل ٹپس آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں تو چھوٹی سی ویڈیو ہے لاس تک دیکھئے گا پہلی ٹپ جو ہے وہ کیٹل کی لائم سکیلنگ کو لے کے ہے مسلسل استعمال سے اس کے اندر ٹارٹر سا جمنا شروع ہو جاتا ہے جس کی ویسے اس میں جمز پرڈیوز ہو سکتے ہیں اور اس کا پانی بھی گدلہ ہونا شروع ہو جاتا ہے اس کا ٹاپ اس کا یہ جو شیشہ ہے گلاس ہے ہر جگہ ہمارے ہاتھوں کے نشان لگ جاتے ہیں اور یہ بہت ہی پرانی سی لکانے لگ جاتی ہے تو اس کے لیے میں بیکنگ سوڈا یوز کرنے جا رہی ہوں ٹو ٹی سپون میں نے بیکنگ سوڈا اس کے اندر ڈالا ہے یہ بہت زیادہ بھی میلی نہیں ہے اگر بہت زیادہ اس کے اجزاء جم چکے ہوں تو پھر آپ نے اس ٹرک کو تھوڑے ڈیفرنٹ ٹرکے سے یوز کرنا ہے یہاں میں نے چار سے پانچ چمچ اس میں سرکہ ڈالا ہے وائٹ ویننگر ایڈ کر دیا ہے اور بیکنگ سوڈا ٹو ٹی سپون بیکنگ سوڈا اور فور ٹو ٹی بل سپون ہم نے اس میں ویننگر ایڈ کر دیا ہے اور پندرہ منٹ کے لیے اسی طرح سے چھوڑ دینا ہے اگر سکیلنگ زیادہ ہو تو پھر آپ نے اس میں ایک اپ گرم پانی ایڈ کر کے تو اس کو تھوڑا سا شیک کر دینا ہے یہ اب ایک چلا دیں اسے ایک سے دو منٹ اور اب میں نے پندرہ منٹ کے بعد یہ جو ہم نے اس کے اندر سرکہ ڈالا تھا اور بیکنگ سوڈا اس کو باہر نکال لیا ہے اور سپونج یوز کر رہی ہوں میں برطن دھونے والا اس کے ساتھ پہلے تو میں باہر سے اس کو ہلکیل کے ہاتھوں سے اس طرح سے کلین کروں گی چونکہ باہر ہم نے بہت زیادہ پانی یوز نہیں کرنا ہے تو اسی سپونج کے ساتھ اس طرح سے میں اس کے اوپر جو لگے ہوئے کوئی فوڈ پارٹیکل لگ جاتے ہیں ہمارے ہاتھوں سے تو ان کو بھی کلین کر دے گا یہ اور پھر یہی مٹیریل ہم اس کے اندر بھی یوز کر سکتے ہیں اور اندر سے بھی گلاس کو اسی طرح سے یہ دیکھئے ہلکی ہلکی ہاتھوں سے میں سوفٹ والی سائیڈ سے کلین کر رہی ہوں تاکہ اس کے اوپر سکریچز نہ پڑے یہ دیکھئے بہت زیادہ محنت نہیں کرنی پڑے گی جسٹ ایک سے دو دفعہ آپ اس کے اندر یہ والا سپونج چلا دیں تو بہت ہی زبدست سی کلیننگ ہو جاتی ہے باہر سے بھی اسی طرح سے ایک سے دو دفعہ یہ چلا دیں گے ہم سپونج تو یہ زبدست سی کلیننگ ہو جائے گی اس میں وینیگر سے بہت ہی اچھی سی چمک آ جاتی ہے اور بلیک کلر جو کہ دیکھرے میں ڈال سا ہو گیا تھا اب آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا برائٹ ہوتا جا رہا ہے اب اندر سے ہم پانی کے ساتھ اس کو کلین کر لیں گے دو سے تین دفعہ پانی ڈال کے اس طرح سے گھما کے پانی نکال دیں تو یہ بہت ہی زبدست کلیننگ ہو گئی ہے اسی طرح میں نے دو سے تین دفعہ اس کے اندر پانی ڈالا ہے اور اچھی طرح سے گھما کے اسی پانی کو باہر نکال دیا ہے کوئی سابون، سوپ، وغیرہ ڈیٹرجنٹ آپ کو یوز کرنے کی ضرورت نہیں ہے یہ دونوں انگریڈینٹ بہت ہی زبدست قسم کی کلیننگ کر دیتے ہیں اور باہر سے جسٹ ایک ٹاول کے ساتھ اس کو ڈرائے کریں گے تاکہ سپونج کے ساتھ جو ہلکال کا پانی لگا ہے وہ بھی کلین ہو جائے اب آپ اس کی زبدست سی کلیننگ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی اچھی سی اس میں شائن آگئی ہے نئے جیسی لکھ آئی ہے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ دیکھنے میں بھی خوبصورت لگ رہی ہے اور زبدست سی کلیننگ بھی ہو گئی ہے اگلی ٹپ جو ہے وہ جھاڑو سے ریلیٹڈ ہے جب بھی ہم جھاڑو لگاتے ہیں تو کئی دفعہ ہمارے بال اس طرح سے اس کے اندر پھانس جاتے ہیں جو کہ میں بعد میں ہاتھوں سے کھینچ کھینچ کے نکالنے پڑتے ہیں تو اس کے لیے یہاں پہ میں ایک شاپنگ بیگ یوز کر رہی ہوں یہ اس طرح کا شاپر عام طور پر ہمارے گھر میں اویلیبل ہی ہوتا ہے اس کی سائیڈ پہ میں نے سیزر کی مدد سے سراخ کیا ہے یہ دیکھیں اتنا جتنا کہ یہ جھاڑو کی جو سٹیک ہے اس کے اندر سے ہم نے گزارنی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کس جگہ پہ میں نے سراخ کیا ہے بلکل اسی جگہ پہ سائیڈ پہ آپ نے کرنا ہے تو جھاڑو بلکل اس کے اندر اچھے سے فیکس ہو جائے گا یہ دیکھئے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو کھینچ کے اچھے سے سیٹ کر دیں گے اور اگر شاپر آپ کا بڑا ہے تو بے شک کار دیں یا سائیڈ پہ کر کے یہ جو ہم نے سراخ کیا تھا اس کے اندر سے اس کو گزار دیں تاکہ یہ اچھی طرح سے ٹائٹ ہو جائے اب جب آپ اس کے ساتھ جھاڑو لگائیں گے تو کوئی بال وغیرہ اس کے اندر نہیں فنسیں گے اور آپ کو بعد بھی کلیننگ بھی نہیں کرنی پڑے گی چاہے تو آپ اپنے جھاڑو کو اسی طرح سے رکھ لیں چاہے تو ہر دفعہ کلیننگ کے بعد اس شاپنگ بیک کو اتار دیں یہ دیکھئے اب بال اس کے اندر نہیں جائیں گے دھاگے وغیرہ جو بھی چیزیں ہوتی ہیں اس کے اندر فنس جاتی ہیں اس کی کلیننگ کرنی پڑتی ہے تو آپ کو وہ نہیں کرنی پڑے گی یقین ہے آج کی ٹپس آپ کے لئے یوزفل ہوں گی ویڈیو کو لائے